اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے میں محمد عزل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو چینل اسلامباد کلنگ سنٹر دوستو آج میں ایک سیمی لیکٹی گیزر فٹ کرنے آئے ہوں کینن کا یہ ہے سنگل سٹوری ٹھیک ہے سنگل سٹوری میں اکثر جو ہے اس کے ساتھ یہ جنون جو ہے نو ریٹن والات ہے اور پریشر نہیں بنتا تو آج انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ایک چیز لگائیں گے اور وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیا چیز لگا رہا ہوں اور انشاءاللہ سنگل سٹوری میں بہترین پریشر ہوگا ٹھیک ہے اکثر کریگر ہے جن بھائیوں کا نہیں بتا ہوتا کہ اس وال کے علاوہ اور کیا چیز لگائیں جس سے ہمارا جو گیزر کا پریشر ہے وہ بہترین ہو جائے تو ابھی انشاءاللہ اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اللہ پا خیر رکھے آپ کو بہترین چیز بتائیں گے کسی جگہ پہ بھی فٹ کریں گے تو انشاءاللہ پریشر کا مسئلہ آپ کو نہیں جائے گا تو اب انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو گیزر چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں بلکل برینڈ نیو گیزر ہے ابھی ہم نے اس کی انبوکسنگ کیے اور یہ چیز ہم لگائیں گے دس لیٹر گیزر ہے ٹھیک ہوگی دوستو تو اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے دوستو ہم نے یہاں پہ یہ کوئنٹ بنے ہوئے یہاں پہ فٹنگ کرنی گے اس کے والو وغیرہ جو چیزیں ان کی تو دوستو دوستو الحمدللہ ہماری فٹنگ ہو چکی ہے اور ابھی آزان کا ٹائم ہو چکے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بغیرہ کام چیک کرواتا دوستو پوائنٹ بھی ہمارے بن چکے ہیں اور میں نے یہ چھتیس انچ کے پائپ جو کپر پائپ ہیں یہ لے کے ہیں اور یہاں پہ ابھی جو بریکٹ بھی ہے وہ بھی میں نے لگا دیئے اب ہم سب سے پہلے جو ایک گیزر کو جو جس سے پریشر سیٹ ہوگا وہ ہم لگیں گے اور اس کا نام ہے نو ریٹن وال پاکستانی اور کچھ اس طرح کا نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے سر یہ چیز ہے اب اس کو بہت سارے بھائییں لگانے کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس سائیڈ پہ لگانا ہے ٹھیک ہوگا دوستو یہ نو ریٹن وال جو ہے تھنڈی سائیڈ پہ لگتا ہے تو دوستو ہمارا نو ریٹن وال بھی ٹائٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کرتے ہیں ہینگ تو الحمدللہ ہنگ ہو چکا ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کر رہا ہے اس کے جو ٹھنڈی لین ہے وہ لگانی ہے اور یاد رکھئے کہ دوستو یہ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ اس کا سرکٹ بریکر لگا ہو جو ہوں ہے ٹھیک ہے اگر ٹرپ کو جائے تو یہاں سے اس کو آر بھی آپ آپ کر سکتی ہیں یاد رکھئے کہ اس کو آپ نے پانی سے بچانا ہے اگر پانی سے نہیں بچائیں گے اس کے اندر بانی چلے جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہوگیا سب سے پہلے اس کی آپ نے سیف اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہوگیا تو اب ٹینکی کا وال بند ہے ہم اوپر سے سب سے پہلے وال کھولتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی ٹینکیں فل کریں گیزر کی تو دوستو وہاں ہمارا ٹینکی کا کھل چکا ہے اب انشاءاللہ اس کی ٹینکی فل کرتے ہیں اور گرم سائیڈ سے اس کے اندر جو ٹینکی کے اندر ائر ہے پانی انٹر ہو رہا ہے اور جو ائر ہے وہ نکر رہی ہے اور اس کی جو آواز ہے ائر کی میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں تو دوستو آپ کا آواز سنائی دی اب جب تک یہاں سے گرم پانی گرم لائن سے لگنا نہیں شروع ہو جائے گا گیزر کی تب تک ہم نے گرم لائن جو ہے وہ نہیں لگانی ہے ٹھیک ہو گیا اب جب یہاں سے پانی نکلے گا پھر ہم نے گرم لائن لگانی ہے ٹھیک ہو گیا اور تب ہی آپ نے ہم نے گیزر کو آن کرنا ہے اس سے پہلے آن نہیں کرنا اس کے اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ جل جائے گا دوستو ٹھیک ہو گیا دوستو گیزر کی ٹینکی فولو چکی ہے اور میں نے والا بند کر دی ابھی کھول کے آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہو گیا دوستو تو اب ہم نے اس کی گرم لائن جو ہے وہ لگانی ہے ٹھیک ہو گیا اب انشاءاللہ لگاتے ہیں اس کی گرم لائن تو الحمدللہ ہماری جو دوستو گیزر کی فٹنگ ہے وہ پرپرلی فٹنگ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو آن کرنا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر لائٹ ہے اسے بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جب اس کے اندر پانی گرم ہو جائے گا تو یہ اٹومیٹکلی بند ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا دوستو یہ ہماری آٹو لائٹ ہے اور یہ ہماری پاور کی لائٹ ہے تو الحمدللہ یہ اس کی پراپر جو فٹنگ ہے ہو چکی ہے اور ابھی میں انشاءاللہ واشنون کے اندر اس کا آپ کو پریشر چیک کرواؤں گا اگر سنگل سٹوری میں کوئی بھائی کہہ رہا ہے کہ یار اس کا پریشر پورا نہیں ہو رہا یا پریشر آ نہیں رہا تو جو میں نے فٹنگ میں بتایا ہے جس طرح میں نے فٹنگ کی اس طرح فٹنگ کریں گے سنگل سٹوری کر رہا ہوگا تو بے ترین پریشر ہوگا ٹھیک ہوگے دوستو تو اب چلتے ہیں واشنون میں سیکھ کرواتے ہو دوستو پہلے مکسر کھلوے ہوئے تھے اس وجہ سے گرم پانی نہیں آرہا تھا لائے میں تھنڈا کی آرہا تھا ٹھیک ہے نا تو اب انشاءاللہ واشنون میں چلتے ہیں وہاں پہ گرم پانی آرہا ہوں مرد موجود کی آرہا پیچتے ہیں خلالے blows مستخدم صaison دوستو پھرم پانی آرہ شروع ہوگیا ہے یہ Tongviہ ہے جاغDO کیےCT ہے پر اگر رے گا پھرگر ہوتے ہیں گے گے طرح ڈس پڑھتے ہیں ہاں چھوٹ Ai اللہ لہاں گناہ چھوٹ کو اگر ر Branch paws کروا دیا اور گرم پانی بھی فل اس وقت تقریبا ہو گئے ہیں پندس سیگمنٹ ہو ہیں اور فل گرم پانی اس نے کر دیا ٹھیک ہے دو آزار وارڈ ہوتا ہے اور جو بھائی کہہ رہا ہے کہ سنگل سٹوری پہ لگائیں اور اس کا پریشر نہیں نہیں کر رہا تو بھائی جس طرح میں نے فٹنگ بتائیے اس طرح سے فٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ پریشر بھی نکلے گا اور بیترین کبھی تنگ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے پیسے لگائے ہیں پانی گرم کرنے کے لیے اور اگر آپ پیسے لگا کے بھی آپ کو گرم پانی نہ ملے تو پھر اس چیز کا فیدہ کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ بھائی کو اچھی لگی اچھی لگی تو بھائی کو لائک کریں شیئر کریں سکائی کریں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک خوشی سے بھیل ہوتی ہے کہ بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو اب محمد افضل وارڈ کو علاوہ دیلیے اب آفر